بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم اس بے گر بھیکاری کو ایک ایسی چیز راستے میں پڑی ہوئی ملتی ہے جو کہ اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے اس چیز کے ملنے کے بعد اس بھیکاری کے پاس دو ہی آپشنز رہ جاتے ہیں پہلا یہ کہ وہ صحیح کام کرے اور دوسرا یہ کہ وہ اس چیز کو لے کر دھوکے سے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرے لیکن کسے معلوم تھا کہ اس شخص کی امانداری اس شخص کو ایک امیر ترین شخص بنا دے گی ایلمر الوریس انگلینڈ کی گلیوں میں گھوم پھر کر دن گزارتا تھا اس کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی اور نہ ہی اپنا کوئی رشتہ دار جو کہ اس کی مدد کر سکے ایلمر کے پاس انگلینڈ کی یخبستہ سردیوں میں کھلے آسمان تلے رات گزارنے کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا یہ شخص مانگ کر ہی گزارت کرتا تھا اور کسی کے فالتو سکے جو کہ اس کو خیرات کے طور پر ملتے تھے اس کے پیٹ بھرنے کی وجہ بنتے تھے ایک دن ایلمر نے گلی میں ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا جس پر شاید کوئی عام شخص دھیان بھی نہ کرے لیکن ایلمر نے بظاہر اس ردی کے ٹکڑے کو اٹھا لیا اور ایلمر کو یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ کوئی ردی کا کاغذ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سائنڈ چیک ہے اس چیک پر جب ایلمر نے اماؤنٹ دیکھی تو ایلمر کی حیرت کی انتہا نہ رہی یہ اماؤنٹ تھی دس ہزار ڈالر ایلمر اس وقت بینک جا کر اس چیک کو کیش کروا سکتا تھا اور اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں کیونکہ چیک پروپرلی سائنڈ تھا ایلمر نے جب اس چیک کو دیکھا تو اس کے پیچھے ایک فون نمبر بھی لکھا تھا جو کہ اس کی اس کے مالک تک پہنچنے میں مدد کر سکتا تھا لیکن مسئلہ یہاں یہ تھا کہ ایلمر کے پاس اپنی غربت کی وجہ سے ایک سیل فون بھی نہیں تھا ایلمر اپنے ایک دوست کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا جس کے بارے میں اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس سیل فون ہے اور وہاں سے وہ اس نمبر پر کال کر سکتا تھا اس کے دوست نے جب اس نمبر پر کال کی تو آگے سے کال ایک بہت بڑی بزنس وومن رابرٹا ہوسکی نے ایٹنڈ کی رابرٹا ہوسکی آوٹریس ریال اسٹیٹ اور آوٹریس سکول آف ریال اسٹیٹ کی مالکن اور انگلینڈ کی ایک بڑی پرپرٹی ڈیلر ہیں فون پر ایلمر کے دوست نے رابرٹا کو بتایا کہ اس کا چیک انہیں گرا ہوا ملا ہے رابرٹا کو یقین نہیں آیا کہ انہیں اتنی قیمتی چیز یوں راہ چلتے گرا دی ہے اس لئے انہیں پہلے اپنے بیگ میں ڈھونڈنا شروع کیا اور اس کے بعد انہیں یقین آیا کہ فون پر موجود شخص کی بات سچی ہے رابرٹا کو یہ بات بھی بہت عجیب لگی کہ آخر کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے واپس لوٹانا چاہتا ہو اس لئے انہیں فوراں سے اس شخص سے ملنے پر رضا مندی ظاہر کی رابرٹا اپنے کام کو ڈاکومنٹ کرنے کے لئے فیس بک پر لائف آ گئیں ایلمر کے دوست نے رابرٹا کو بتایا کہ ایلمر ایک بھیکاری ہے اور یوں رابرٹا کو اپنا بچپن یاد آ گیا رابرٹا نے بھی ایسی ہی غربت دیکھی تھی اس لئے وہ ایلمر کے جذبات سے آگاہ تھیں رابرٹا اس شخص کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن وہ صرف اسے کچھ پیسے انعام کے طور پر دے کر اسے ان پیسوں کے ختم ہو جانے کے بعد ایک بار پھر سے گریب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی اس لئے انہیں اس شخص کی زندگی بہتر کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا شروع میں کچھ دن گزارنے کے لئے رابرٹا نے ایلمر کو ایک چیک بھی سائن کر کے دیا اور جب یہ چیک ایلمر بینک لے کر گیا تو بینک والوں نے اس کی ظاہری وضع قطع کی وجہ سے چیک کیش کرنے سے انکار کر دیا اور فراد کا شک کر کے رابرٹا کو حقیقت بتانے کے لئے کال کر دی اب رابرٹا کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کو اگر حقیقت میں ایلمر کی مدد کرنی ہے تو صرف چند پیسوں کے بجائے انہیں ایلمر کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہوگی رابرٹا نے ایلمر کو انعام کے طور پر ایک اپارٹمنٹ لے کر دیا جس کے پہلے چھ مہینوں کا کرایا اور سارے بلز ان نے پیشگی ادا کر دیا تھے ایلمر کو جب پتا چلا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے رابرٹا کا ایلمر کے لیے ابھی ایک بڑا سرپرائز باقی تھا رابرٹا نے ایلمر کو اپنے ریل سٹیٹ سکول میں مکمل کورس فری کروانے کی بھی پیشکش کر دی جسے ایلمر نے بخوشی قبول کر لیا اب ایلمر کے پاس چھ ماتا کے ایک اچھی رہنے کی جگہ تھی اور اس دوران وہ اس کورس کو مکمل کر کے کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا تھا ایلمر نے کامیابی سے یہ کورس مکمل کیا اور یوں ایلمر کو ایک اچھی جاب بھی مل گئی اب ایلمر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا تھا اور یہی رابرٹا کا ایلمر کی امانداری کے لیے اصل گفت تھا ان کی کہانی جب مشہور ہوئی تو ایک سپینش ٹی وی ٹیلی منڈو نے ان دونوں کو اپنے شو میں بلائیا یہاں ایلمر کو لائیو شو میں اپنی دونوں بہنے اور والدہ بھی مل گئیں ایلمر کو ساری دنیا مل چکی تھی اور اس سین کو دیکھ کر کوئی بھی اپنے آنسو نہ روک سکا ایلمر نے بتایا کہ کیسے ان کی بھائی کی موت کی وجہ سے وہ جرم کے راستے پر نکل کھڑے ہوئے اور اس کے بعد انہیں جیل ہو گئی اور جیل کی وجہ سے ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ ختم ہو گیا تھا جیل سے جب وہ باہر آئے تو ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے گھر تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ اب جب ایلمر نے اپنی امانداری دنیا کو دکھا دی تھی تو ان کو اپنی فیملی بھی مل گئی تھی اور دنیا بھی ایلمر نے بس ایک ہی کام کیا تھا اور وہ تھا اس چیک کو دھوکے سے کیش کروانے کے بجائے ان نے بس اس کو اپنے مالک تک پہنچایا تھا اگرچہ اس راستے میں ایلمر کو اپنے نفس کو مارنا پڑا تھا لیکن ان کی امانداری نے تمام واقعات کا ایک ایسا چین ریاکشن شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایلمر ایک بار پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اب ایلمر اور رابلٹہ ایسے ہی غریب اور بھےگر لوگوں کے لیے ایک ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں جو کہ غریب لوگوں کو ویسے ہی مواقع دیتے ہیں جیسا موقع ایلمر کو ملا تھا اور یوں وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں ایسے ہی اس شہر کے میر نے بھیکاریوں کے لیے گھر تو بنوائی لیکن ان میں جب کوئی بھیکاری بھی رہنے نہ آیا تو اس نے خود سے وجہ پتا چلانے کے لیے اپنا بھیس بدلنے کا فیصلہ کیا اور اسے جو پتا چلا یقیناً وہ جان کر آپ کو بھی حیرت کا جھٹکہ لگے گا لیکن اس سے پہلے کی ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین محترم بن میک ایڈمز جو کہ سارٹ لیک سٹی یوٹا یو ایس اے کا میر ہے اس نے ہمیشہ ہی اپنے شہر کے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کئی طرح کے اقدامات کیے ہیں لیکن آج بھی اس کے شہر میں بھیکاریوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور ان بھیکاریوں کو ایک گھر اور چھت دینے کے لیے اس میر نے اپنے شہر میں کئی ایک خاص گھر بنوائے تاکہ ان میں یہ بے گھر اور بے سہارا لوگ رات گزار سکیں لیکن اس پروجیکٹ پر ایک خطیر رقم خرچ کرنے اور کئی ایک ایسے شلٹرز بنانے کے باوجود بھی یہ بھیکاری سڑکوں پر ہی رہنے کو ترجیح دیتے تھے اور کسی وجہ سے ان میں سے اکثر بھیکاری ان گھروں میں رہنے کے بجائے سڑک کی فٹپات پر ہی سونا زیادہ پسند کرتے تھے اس میر کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی تھی اور اس نے اپنے ماتحد سٹاف سے اس بات کی وجہ پوچھی تو ہمیشہ اسے یہی جواب ملا کہ یہ بھیکاری بے انتہاس سوست ہوتے ہیں اور وہ اپنے زندگی میں کچھ بھی بدلنا نہیں چاہتے شاید ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم ان کی یہ بات مان جاتے لیکن اس شخص نے کچھ اور ہی فیصلہ اپنے دماغ میں کر لیا تھا ایک دن اس سیاستدان نے اپنے مہنگے کپڑے بدل کر ایک پرانا اور گندہ کپڑوں کا سوٹ پہن لیا چھپ کر وہ اپنے گھر سے نکلا اور شہر کی گلیوں میں گھومنے لگا اس کے پاس کسی امرجنسی کے لیے محض اپنا فون اور ایک بیگ جس میں کچھ پھٹے پرانے کپڑے تھے اس نے ایک ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے یہ ظاہری وضا کتا اس کو تمام بھیکاریوں کی طرح بنا چکی تھی اور یوں وہ عام بھیکاریوں میں گھل مل گیا چونکہ وہ اپنا بٹوا بھی گھر چھوڑایا تھا اس لیے سارا دن چلنے کے بعد اب بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا رات اس نے اریو گرینڈے نامی ایک جگہ کی اعلان میں گزارنے کا فیصلہ کیا جو کہ بہت سے بھیکاریوں کی اب ایک عارضی رہائش بن چکی تھی بین نے کوشش کی کہ وہ پتہ چلائے کہ آخر یہ تمام لوگ کیوں اس جگہ رہ رہے ہیں اور بے سارا لوگوں کے لیے بنائے گی شلٹرز میں کیوں نہیں جاتے اور اس کے پاس بیٹھے ایک بھیکاری نے بتایا کہ وہ جگہ جرائم پیشہ اور منشیات استعمال کرنے والے لوگوں کا گھر بن چکی ہے اور وہاں کے تمام حکومتی احتدار بھی ان لوگوں کے ساتھ ملے ہیں اس نے بتایا کہ تم اگر وہاں جاؤ تو نہ صرف تمہیں اپنی جمع پونجی کے لٹ جانے کا ڈر ہوگا بلکہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے ان تمام باتوں کو چیک کرنے کے لیے اگلے دن میر صاحب نے خود اس شلٹر میں جانے کا فیصلہ کیا لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ وہاں جا کر اسے یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا وہ جیسے ہی ایک بستر پر لیٹا اسے پاس موجود ایک بھیکاری نے بتایا کہ اگر تم کل کا سورج دیکھنا چاہتے ہو تو خاموشی سے یہاں لیٹر ہو ورنہ یہاں موجود لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے جیسے ہی اندھیرہ ہوا تو بین کو جرائم پیشہ لوگ اور منشیات فروش اس کمرے میں کھلے عام آتے جاتے نظر آئے بین سے رہا نہ گیا اور اس نے اٹھ کر اس شلٹر کے سٹاف سے کمپلین کی تو ان نے اسے کہا کہ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو خاموشی سے رہو ورنہ اپنا سامان اٹھا اور یہاں سے دفع ہو جاؤ بین کو بے حد غصہ آیا لیکن وہ اس وقت بے بس تھا خیر صبح ہوئی اور وہ اپنے تمام در سوالات کا جواب لیے واپس اپنے دفتر میں اپنے مہنگے سوٹ میں پہنچ چکا تھا اس نے اس سارے معاملے پر فورن سے فیصلہ کرنے سے خود کو روک لیا اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے مزید ایک ہفتے تک تحقیقات کی تاکہ وہ پتہ چلا سکے کہ اس کے اپنے دفتر میں کون کون اس گینگ سے ملا ہے اور کون کون سی ایسی کالی بھیڑے ہیں جو کہ اس کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈالتی رہی ہیں جب وہ تمام لوگوں تک پہنچ گیا تو اس نے ایک میٹنگ بلائی اور ایک چھوٹے سے چھوٹے سٹاف میمبر سے لے کر ایک بڑے سے بڑے ڈائریکٹر لیول تک کے بندے کو بھی اسی وقت اس نے فارق کر دیا بین نے یہ کرنے کے بعد میڈیا کو بلائیا اور انہیں یہ سب کچھ بتایا اور انہیں کہا کہ اب کسی بھی بھیکاری کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں اس معاملے کی اب خود سرپرستی کروں گا مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی ضرورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ